بیرشتر اسردی نووشی صاحب کی ایک ٹوٹ وائرل کی جا رہی ہے وارڈس اپ پر کچھ دنوں سے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تبلیگی جماعت زندہ تھی زندہ رہے گی اور قیامت تک زندہ رہے گی دوستو یہ بات شیئر کی گئی ہے وارڈس اپ پر بہت زیادہ جبکہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے حقیقت یہ ہے اس کی حقیقت جاننے کے لیے بس ایک ہی بات آپ کے سامنے ہے بہت ہی کھلی دم آیا ہے وہ یہ کہ ان کا ٹوٹر ویریفائٹ پیج ہے آپ اس کو اوپن کر لیجئے اس میں کئی سے کئی تک یہ ٹوٹ نہیں ملے گا اور ایک اوفیشل آدمی ایک بھروسے مند آدمی ایسا کام نہیں کرے گا کہ وہ آج ٹوٹ کرے اور کل اس کو ڈیلیٹ کرے ایک بات دوسری بات اصردی نووشی صاحب کی کوئی ٹوٹ آپ دکھا دیں جو رون میں ہو انہیں لکھنے میں انگلیش اور پڑھنے میں اردو اس طرح سے ہنگلیش لینگویج میں کوئی ٹوٹ ان کی آج تک کا نہیں ملی تیسری بات وہ کسی پروگرام کسی اسلامی ایوینٹ اس پر وہ کبھی زور دیے ہی نہیں کسی اسلامی ایوینٹ کوئی پروگرام اس پر انہوں نے کبھی بات کی نہیں ہے نہ تائید میں سپورٹ میں اور نہ ہی مخالفت میں اوپوز میں انہوں نے کبھی اس پر کوئی اپنی رائے قائم نہیں کی انہوں نے بعض دفعہ بعض پروگرامز میں شرکت کی ہے اسلامی پروگرام میں مگر یہ نہیں کہ اس کو انہوں نے پرموٹ کیا ہو یا اس کو انہوں نے سپورٹ کا اظہار کیا ہو ایسی کوئی بات آج تک ان کے مزاج میں نہیں ہے اصل چیز ہوتی ہے آدمی کا مزاج ان کے مزاج میں یہ چیز نہیں ہے تو پھر کوئی کیسے اس طرح جھوٹ وائرل کر رہا ہے اور پتہ نہیں لوگ بھی ایک دم انہیں بغیر اس کو ریسرچ کیے بغیر تحقیق کیے فوراً بات شیئر کر رہے جو کہ سراسر غلط ہے ہو سکتا ہوا ایڈٹ کیا ہوا ہو اللہ عالم مگر دوستوں کم سے کم ریسرچ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے کہ بھائی ایک چیز اپ میرے سامنے ہیں ٹویٹر کا پیش ان کا ہمارے سامنے ہیں پھر اس کے باوجود بغیر دیکھے بغیر اس کو اوپن تک نہیں کیا ہم لوگوں نے اور شیئر کرنا شروع کر دیا اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے دوستوں واقعی میں افسوس کی بات ہے کہ سمجھداری بیداری نام کی چیز بہت کم ہوتی جا رہی ہے اور کم سے کم ہوتی جا رہی ہے بلکہ میں کہوں کہ مقصود لوگوں میں رہ گئی ہے اور اکثریت اس سے خالی ہوتی دکھائی دے رہی ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھدار بنائے ہم سب کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے آج ایسے آنکھ بند کر کے زینہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اگر آپ نے ہمارا چینل جے کیو میڈیا کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو براہ کر ہم سبسکرائب کریں اور پوڑوس میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں